سر لوگ پریشان ہیں کنفیوز ہیں ڈیفرنٹ اوپیئنس مارکٹ میں چل رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے فیچر میں پراپرٹی جو انا وہ ایسا ایسا بھوم کرے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے جو انا دو تین سال تک جو انا وہ پراپرٹی میں کوئی ایمپرویمنٹ نہیں آئے گی تو سر لوگ کو گائیڈ کریں کہ لوگ کیا کریں کنفیوز چل رہی ہے مارکٹ میں جب تک پاکستان میں کوئی انڈسٹریہ نہیں بنتی یعنی وہ کار خانہ نہیں لگتے تب تک کوئی اور جگہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ نہیں ہے ٹرسٹبل آپ سمجھ لیں یا جہاں لوگ کو گرنٹیڈ فائدہ ہو ٹھیک ہے نا اچھا اور یہ چیز پاکستان میں دوہزار ستائیس سے پہلے نہیں ہو سکتی کہ کوئی دوہزار ستائیس میں ہمارے ڈیم بن جائیں گے اور بجلی پھر ہائیڈل بجلی جو سستی بجلی ہے وہ بنے گی تو آپ دیکھیں نا آج بجلی تو لوگ گھروں میں استعمال نہیں کر پا رہے تو وہ انڈسٹری میں کیسے استعمال ہوگی ٹھیک نا اچھا تو یہ بہت بڑا بیریئر ہے دوسرا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہیومر سورچ نہیں ہیں یعنی انڈسٹری سوہزار ستائیس میں جا کے لگنا اچھا اس کے بعد پھر ٹرینڈ ہیومر سورچ کا ایک بہت بڑا شارٹیج ہوگی دنیا میں یہ ہو چکی ہیں چیزیں پھر ٹرینڈ ہیومر سورچ بھی آنے میں دو تین چار سال لگ جائیں گے ہر انڈسٹری کے اوپر ٹھیک نا تو وہ والا جو ہمارا ادروائز جو ہماری انویشمنٹ کی اپرچونٹی جو بزنس میں یا انڈسٹری میں تو وہ ابھی دور ہے اب آ جائیں سٹارک چینج ڈالر یا سونا تو یہ پاکستان میں کبھی بھی سٹارک چینج اس ملک کی زیادہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پیچھے لارچ کے منفیکچرز یا وہ جو کمپنیاں گروت کرتی ہیں وہ بہت پرافٹ کماتی ہے تو وہ سٹارک میں جو ڈیویڈنٹ ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں پاکستان میں تو ایسا ہے نہیں انفورشنٹلی ڈالر کی قیمت کی وجہ سے کمپنیاں بہت بڑے بڑے لاؤسز میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ساری کار منفیکچرز جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے پاکستان کے اندر تو عرص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری وہ فانڈیشن نہیں بنی کہ جس کے اوپر نئے نئے بزنسز کھولیں اور نئے نئے لوگ جو ہیں وہ کام کریں اور اس طرح ملک آگئے بنے تو وہ چیز نہیں ہے تو ہمارے ہاں اس ایک ہی رہا جاتا ہے سیفیسٹ وے اور وہ ہے ریل شیٹ میں کنسٹرکشن پروجیکس کے اندر انفیسٹ کرنا جہاں پہ انفرسٹرکچر بن رہا ہے جو انفرسٹرکچر بن رہا ہے یہ ہی انڈسٹری میں کل کو یوز ہوگا یہ اچھے بات ہے کہ یہ کام تو کم از کم ہو رہا ہے یہ پہلے ہو گیا تو بعد میں پھر انڈسٹری لگے گی منفیکچرز ہوں گی چیزیں بنیں گی اور پھر اس کے بھی کوئی دس سال بعد ہماری ایکسپورٹ کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے ایسا نہیں کہ آج آپ چیز بنانے لگے اور آپ دنیا کے مقابلے پہ بنانے شروع آپ نے کبھی بنایا ہی نہیں آج بنائیں گے اور آپ دنیا کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو دس سال اپنی لوکل نیڈز کو یا ان ملکوں میں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کہ جہاں پہ وہ جو بڑے بڑے لوگ اسٹیبلش ہو گئے ہیں وہ وہ نہیں ہیں اور وہاں آپ ان کو نیڈ فلفل کریں گے اور اس طرح آپ کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ دنیا میں پہنچیں گی تو یہ it's a long run process ٹھیک ہے نا یہ پورا ایک ایک گورنمنٹ چاہیے جو اس کے اوپر ہنگامی بریادوں پہ کام کرے اور تب جا کے یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی اگر اس دوران کسی کے پاس اگر investment ہے for example تو وہ اس investment کو کیا کرے کیونکہ پیسہ اگر رکھے گا cash میں devalue ہوگا تو eventually اس کو real estate میں invest کرنا پڑے گا real estate میں plots یا فائلوں میں نہیں ان پروڈیکٹس کے اندر کے جہاں پہ کوئی چیز بن رہی ہے اور reshape ہو رہی ہے اور وہ profit profitability کی طرف جا رہی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے چیزیں لے کے آتے رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے time میں بلکہ جیسے ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے کوئی بہت اتنی construction مہنگی ہوگی ہے projects کم بن رہے ہیں تو آنے والے time میں یہ چیزیں بہت over appreciate ہوں گی دنیا بھار میں بہت کرائے ہیں rental آپ دوائی میں چلے جائیں قطر میں چلے جائیں یہ middle list میں بہت کرائے ہو گئے ہوئے ہیں تو euro میں تو already ہیں وہاں تو لوگ چھوڑے چھوڑے پانچ بے پانچ آٹھ بے آٹھ کے room کے اندر جو ہیں لوگ زندگی بسر کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں بہت مہنگا rental ہے پاکستان میں بہت سستا rental ہے اور property بہت سستی ہے اور جس طرح سے ہم آگے بڑھے آنے والے time میں مجھے لگتا ہے کہ reinstate کے اوپر ابھی یہ جو five ten years کے جو time ہے اس کے طرف اور لوگوں کا رجحان ہوگا کیونکہ eventually نہیں بندے نے پیسے کو invest کرنا ہے اس نے پیسے کو grow کرنا ہے اور اس کے اس طرح اس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو investment کا model جو ہے وہ دنیا میں بھی اچھا دنیا ترقی بھی کر گئی industry بھی ہے وہاں پہ بہت کچھ ہے apple computer بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں اس کے باب جود وہاں کا real estate مہنگا اور وہاں real estate میں لوگ invest کرتے ہیں تو real estate ایک basic need ہوتی ہے اور یہ safest ہوتی ہے لوگ اسی لئے اس میں پیسہ بھی پارک کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں اپنے فنڈز اس میں رکھتی ہیں commercial property میں وہ grow کرتا تو اس طرح ہے تو مجھے لگتا ہے کہ real estate پاکستان میں ابھی just a beginning ماضی میں ہم plotے شلاتے plot بیچتے تھے file شالے بیچتے تھے جن کی noc's نہیں تھی جن کے لوگ کا دھوکہ ہوتا تھا آج لوگ educate ہو گئے ہیں اس طرح لوگ نہیں جائیں گے آنے والے time میں لوگ genuine real estate جائیں گے اور اس سے ان کا بہت فائدہ ہوگا property TV دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی